جی کے دوہزار بائیس حلیم حلیم عام طور پر بکرا دنبا میڑا بیو گوشت مرغ مچھلی ترکاری سے تیار کی جاتی ہے حلیم میں گہوں کا دلیا خوش مغزیات خوش مسالجات حرے مسالجات اور دیسی گھی کے ساتھ تیار کی جاتی ہے حلیم ایک مغلائی بیش ہے حلیم کو زمان خدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے حلیم کو زیادہ مقدار میں بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے حلیم کی پیدائش عرب ممالک سے ہوئی وہاں زمان خدیم سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے عرب میں استعمال ہونے والی حریص کہلاتی ہے حلیم تیار ہونے کے بعد نرم اور ملائم رہتی ہے حریص تیار ہونے کے بعد اس میں گہوں جو کا دلیا موٹا رہتا ہے حکومت نظام میں حلیم کو فروغ دیا گیا محبوب علی خان عثمان علی خان بادشاہوں نے حدرابادی حلیم ڈشت کی تیاری کو فروغ دیا اور یہ جلد حازم اور توانائی بحال کرنے والی ڈش ہے حلیم انسانی جسم میں خوت مدافعت بڑھاتا ہے پابندی سے حلیم استعمال کرنے والے افراد کچھ حد تک کرونا سے محفوظ رہے ڈاکٹروں کا خیال رہا کہ اس کا استعمال خوت مدافعت میں مفید ہے ڈاکٹروں کے رائے کے مطابق شگر اور بی پی کے مریض اس کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ اس میں کولیسٹرول کی مقدر زیادہ ہوتی ہے حلیم تمام مذہب کے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں شہر حدر آباد میں حلیم حریس اور ایرانی حلیم لوگوں کے لئے دستیاب ہے ایک سروے کے مطابق ماہ رمضان میں شہر حدر آباد کا حلیم کا کرو باری ٹرن اوور چھ سو تا ایک ہزار کروڑ رہا